بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے لیے موجزاتی طور پر رزق کے دروازے کھول دے گی اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل پر اور تمام اصحاب کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ آتا کیا پھر شابان کا مہینہ دیا اور اب ہمیں رمضان کا مہینہ دے رہا ہے اگر آپ رجب اور شابان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان کے مہینے میں اس عمل کو لازمن کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں جو بیرزگار ہو اس کو رزق مل جاتا ہے جو تنگ دست ہو اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے یہ عام مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اور سہری کے وقت ہمارے دسترخانوں پر موجود ہوتی ہیں اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارکہ میں بڑھ جاتا ہے اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا زور بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ کم ہو جاتے ہیں گناہگار انسان بھی نیکیوں کی طرف دوڑ جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں برائی کی جانب بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے اس ماہ مبارک میں آپ کو اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے اور چلتے پھرتے یہ عمل آپ ضرور کر لیں پھر آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے کیسے آپ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں یہ تذبیح کا ایک عمل ہے لیکن ایسا لا جواب ہے کہ اس کی سمراد دے کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے جب کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھیں پیارے بھائیو رمضان المبارک کی اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اسی مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک کو اتارا گیا اور اس رات کو شب قدر یا لائلت القدر رکھا جو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے ایک رات ہے اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کریں کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کریں میرے بھائی اور پیاری بہنوں آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر کوئی رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتا ہے اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اس لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تذبیر رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں یکم رمضان سے ہی اس عمل کو شروع کر لیں اور پھر پورا مہینہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق بلے گا کہ آپ اس کو اپنے سر پر اٹھا کر چلو گے بہتی مجرب عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے لازمان کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو رزق روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی اور آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھل جائیں گے یاد رہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اس لیے آپ سب نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ تذبیر کا عمل ہے تذبیر کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے یقین جانے اس تذبیر کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے موجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے اور جب ایک بار آپ اس کو شروع کریں گے تو پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا اور آپ خود کہیں گے کہ یہ تذبیر نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے یاد رہے کہ جب میں تذبیر کا ذکر کروں تو اس سے مراد سو دانو والی تذبیر ہوتی ہے تو آپ نے ایک تذبیر پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل پورا کر سکیں یہ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے اس عمل کے سمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے یہ عمل یقصوی والی زگے پر بیٹھ کر کرنا ہے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تذبیر کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں یا رزاق اللہ السمد یا رزاق ایک تذبیر کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر دوسرے پر بھی آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے ہر دانے پر یہی تذبیر پڑھنی ہے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے پورا مہینہ چاری رکھنا ہے بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ مقرر کر کے کیا جائے ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چلتے پھرتے یہ تذبیر پڑھ لیں اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے اگر آپ کو رمضان کے بعد یہ ویڈیو موصول ہو جائے تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہوئی ہے اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں پیارے بھائیوں یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر و سواب بھی میں خود ہی دوں گا اور خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالی آتا فرمائیں گے تو پھر روزہ کے عجر کو کون سمجھ سکتا ہے اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروالیں اپنے مرہومین کے لیے دعائیں مانگیں ان کی بخشش کی دعا کریں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروائیں پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے کئی سبسکرائبرز کے ہمیں میسیجز موصول ہوتے ہیں جو ان وظائف کو یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں گزشتہ رمضان میں ہمارے ایک بھائی نس وظیفے کو کیا اس کو ایسا فائدہ ہوا کہ اس نے یہ تسبیح پڑھنا اپنا معمول بنا لیا ہے وہ بھائی بتاتے ہیں کہ بٹوے میں پہلے پیسے نہیں ٹکتے تھے اور اب ان کا بٹوہ خالی نہیں ہوتا وقت کی قلت کی وجہ سے ان کا مکمل میسیج شامل نہیں ہو سکتا البتہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی خیر و برکت اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے آمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگا کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ